اٹھ کے پی لیتے ہیں تو دونوں کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کی حق میں ناجائز دوسرے کی حق میں جائز ہیں اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ ہے اخلاق میں لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے بہت مشکل ہے مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں اچھی بات ہے نہیں کھڑے ہوں تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے زیادہ دینی ہے دو وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سربرا ہے دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ وہ عورت ہے نا وہ وہ محبت کا انصر اس میں زیادہ ہے لاد پیار کا انصر اس میں زیادہ ہے تب ہی لوگ اپنی دل کی باتیں ماں سے شیئر کرتے ہیں اببہ سے چمیٹ پڑے گا اببہ اپنی بیزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگیں آگے مجھ کو بتا رہا ہے تو باپ جو ہے نا یہ مرد ہے نا مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو یہ نیچر ہے خواتین کو اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عزت کیا ہو گھر میں زیادہ ہو عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے محبت مجھے زیادہ ملے تو اللہ نے اسی حساب سے حکام دیئے کہ ماں کو سے اخلاق میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی اور ٹودہ پوائنٹ بات کیا آپ نے اببہ کو جواب دے دی اببہ کہے گا اببہ زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسالہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے وہ تو گپ شپ کرنا چاہیے ہوتی آپ کے ساتھ اببہ تو آپ نے آگے بیٹھے آرام سے پوچھا ریپورٹ پیش کر رہا ریپورٹ پیش چل دفعہ یہاں سے بیٹھے مجھے کام کرنا ہے ابنا تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے یہ نیچر ہے تو اس لئے علماء کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں ایک چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے تین چمچے چینی تین گناہ حق زیادہ ہے تو اسی طرح یاد رکھو اگر کوئی کسی مفتی کے پاس کسی عالم کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے تو اس عالم پر واجب ہے کہ اس سے اسی عہدے کے حساب سے اس کو عزت دے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں آہاں اس دن رکھشے والا آیا تھا تو مفتی صاحب نے نا سہن میں بٹھا کے چائے پلا دی تھی اور ایسے چو صاحب آئے تو آفس میں بٹھایا بیان میں تو کہتے ہیں امیر غریب کا اسلام میں کوئی فرق یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اعتراض تو انزل الناس منازل آفس میں تو میں سب کوئی بٹھاتا ہوں چاہے رکھشے والا ہو یا کوئی ایسے چو صاحب ہو اور جب موڑ نہیں ہوتا تو ایسے چو کو بھی یہیں سہن میں بٹھاتا ہوں میں یہ تو دیکھ لیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی فرق کرے تو یہ فرق برا بولو نہیں ہمارے ہیں جامعہ تو رشید جب بڑا ہوا نا وہ بہت تعلقات بھی ہوئے تو جامعہ میں بقاعدہ ایک گیس روم بنا سوفے لا کے ڈالے گئے بڑے حضرات نے کہا بھئی بہت سے حکومتی لیول کے لوگ آتے ہیں ان کی پینٹیں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے بیٹھے نہیں پاتے وہ کلابازیاں کھا کے کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے کیونکہ وہ کارپٹ علماء تو نیچے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ڈالا جا رہا ہے سوفے تو اس پہ بعض لوگوں نے تو آس کیا اچھا یہ تو سرکاری پٹھو ہیں پہلے تو ہمیشہ کارپٹ پہ نیچے بیٹھا کرتے تھے اب کیا آ رہے ہیں مدرسوں میں سوفے آ رہے ہیں تو بھئی مدرسے میں جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ سوفوں بہی بیٹھ کے اپنی عزت محسوس کرتے ہیں ان کو نیچے بیٹھاؤ گے تو ان کی وہ پینٹی اجازت نہیں دیتی اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں ایک عام بچارہ رکشے والا وہ آرام سے نیچے بڑھ جاتا ہے تو یہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس لیول کا آدمی ہے اس کو عزت بھی اسی لیول کی چاہیے اس لیول سے کم آئیں گے تو یہ نہیں کہ عزت کم ہو رہی ہے بلکہ بیزتی ہو رہی ہے وہ اپنی بیزتی محسوس کرتا ہے تو یہ جائز ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا استغناہ بڑا خاندانی تھا کسی لالچ میں نہیں آتے تھے لیکن جب کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آتا تھا نا تو حضرت اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے بڑی عزت دے حال ہے کہ بڑے بڑے کرپ قسم کے لوگ بھی آتے تھے لیکن بھئی اللہ نے مقام دے دیا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس سے بات کرنی پڑے گی پھر الگ بات ہے کہ آپ اس کو بند کمرے پر آ کے سمجھائیں ڈانٹیں کہ تم غلط کر رہے ہو نصیحتیں بھی کرتے تھے لیکن عزت دیتے تھے تو کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی آئے گا تو اسلام کا حکم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا عرب کے جب سردار آیا کرتے تھے آپ سے ملنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس بہنتے تھے حدیث میں آتا ہے اور اپنے بالوں کو بنائے کرتے تھے جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے امی آئیشہ فرماتی ایک دفعہ آپ کو آئینہ نہیں مل رہا تو آپ نے کونے کے پانی میں دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو صحیح کیا ہے پانی میں بھی اکس آتا ہے نا کیوں بھئی سردار آ رہے ہیں نا سردار تو ان پہ اثر بھی لباس کا پڑے گا عام بچارہ کوئی غریب آدمی وہ لباس نہیں دیکھتا وہ لباس سے متاثر نہیں ہوتا اس کے پاس خود لباس نہیں ہوتا کہ اے بھائے بھائی کچھ دوتی بنیان میں بھی آ جاؤ ہمارا مسئلہ حل کرو اور نگل جاؤ وہ ان چیزوں سے لیکن جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لباس کی اور ہلیے کی بڑی ویلی ہوتی ہے تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لباس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور اپنے ہلیے کو بھی درست کرتے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو کسی کو بھی بھیج دیتے لیکن جب حکمرانوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجتے نا فارس کے بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو آپ صفیر بھیج رہے ہیں وہ صفیر تاریخ کے کتابوں میں چودہ پندرہ صفیروں کے نام آتے ہیں جو نبی کے صفیر بن کے گئے ہیں وہ تمام کے تمام پرسنیلٹی کے لحاظ سے اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے وہ سمجھ رہے ہو اتنے خوبصورت ایسی پرسنیلٹی اس لیے کہ سردار کے پاس جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں بادشاہوں کی نظر میں پرسنیلٹی کی بہت ویلیو ہوتی ہے وہ شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اب آپ امریکہ کسی کو صفیر بنا کے بھیجا آپ نے صفیر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا وہ بچارہ اس کا قد کتنا ہے چار فٹ ایک مثال ہے ایک مثال ہے کوئی قد کا چھوٹا ہونا برا نہیں ہے لیکن یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ کے پیغام کا اس پہ اثر نہیں ہوگا کوئی لہیم شہیم آدمی آ رہا ہے سمجھانے کے لئے لہیم شہیم قد آور آدمی کسی کو بات سمجھانے کے لئے جا رہا ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کے ایک چھٹکلہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں ہمارے استاذ ہے حضرت مفتی عبالعبابہ صاحب بڑے لہیم شہیم ہیں قد بہت اونچا ہے ان کا ماشاءاللہ بڑی پرسنیلٹی ہے اللہ ان کی عمر پہ برکت دے تو ایک دن گاڑی ڈرائیف کر رہے تھے ایک سائیکل والا نا آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ان کو یہ ہورن بجا رہے ہیں وہ راستہ ہی نہیں دے رہا کیونکہ ان کو یہ پورے نظری نہیں آ رہے اس کو یہ وہ پیچھے مڑھ مڑھ کے نا دیکھ بھی رہا ہے غصہ بھی کر رہا ہے استاز ہمارے ایک ہورن کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ ہے وہ نہیں وہ بس ویسی نا مولوی دیکھ کے کہ یار تھوڑا سا کھیلو ان سے جب زیادہ ہورن دیئے تو پھر سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا اور سنانے لگا نا کر لے کیا کرنا ہے ہمارے استاز کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نکلتا ہوں تو اب جب دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو وہ دیکھ رہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا تو کافی ٹائم ان کو نکلنے میں ہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ اچھا تو وہ ایسا بھاگا ہے نا پہلے تو کھڑا ہوتا بھئی بات کرنی ہے جیسے ہی پرسنیلٹی دیکھی ہے مارکیٹس ایک دم شاٹ تو یہ اثر پڑتا ہے تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں پرسنیلٹی ایسی ہے بات کہے بغیر ہی بات کیا ہو گئی سمجھ میں آگئی جیسے اس کی سمجھ میں آگئی ابھی کچھ کہا نہیں انہوں نے اس کی سمجھ میں آگئی بھئی میں جا رہا ہوں بھاگ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملکوں میں سفیر بھیجیں ایک سفیر تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا تھی غالم دہیہ کلبی تھے یہ کوئی اور نام تھا نام زہن سے نکل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلے پر پابندی لگا دی عورتیں فتنے میں مختلع ہو رہی تھی ان کو دیکھ ایسی جوانی اور ایسی مردانہ وجہات تھی کہ آپ کو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا مدینہ میں کچھ خواتین ان کو دیکھ کر فتنے میں عشق میں مختلع ہو جائیں گی تو ان کو حکمتہ مو چھپا کے مدینہ میں آیا کریں آپ اندازہ لگاؤ مدینہ جو تقوی کا شہر اس میں ان پاکیزہ عورتوں کے عشق میں مختلع ہونے کا ڈر ہو جس شخصیت کو دیکھ کے وہ شخصیت جب فارس اس کے بادشاہ کے سامنے جاگے کھڑا ہو کر اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوگا تو کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا نہیں آرہی بات تو رہنے دو جیسے چلے ہو نا ویسے چلتے رہو خیر بات میں ختم کرتا ہوں تو یہ کچھ چیزیں مستثنہ ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی آ رہا ہے تو اس کو کم درجے کی عزت دوگے تو وہ کم درجے کی عزت آپ کے لحاظ سے تو عزت ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے بے عزتی ہے اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا وہاں بٹھا دیا کوئی بھی ایسا شخص آیا وہاں جو ایک اہدہ رکھتا ہے اس نے کبھی یہ بے عزتی دیکھی نہیں ہے تو یہ نیچرل ہے یہ بری چیز نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے سرداروں کو عزت دیا کرتے تھے پروٹوکول دیا کرتے تھے میں نے بتا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرتے تھے اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ پیغام سے وہ زیادہ متاثر ہوں گے تو آج لوگ علماء پر اس قسم کی بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہ جو ہے نا یہ لباس پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور گاڑیوں پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو علماء کی عزت دے کے خوش ہوا کرو بھائی اگر کسی عالم کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے یہ کیا اچھی بات ہے نا خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور دے اس میں حسد میں آنا اور کوئی عالم کسی حاکم کے پاس جا کے سمجھا رہے ہیں اس کو تو کوئی بری بات نہیں ہے یہ نہیں کہا کرے کہ یہ چمچہ گیری کر رہے ہیں بھئی چمچہ گیری جب ہے جب اپنے فائدے کے لیے مل رہے ہو جا کے اس سے کوئی مالی مفاد لینا چاہتے ہو اس کو دین پلانے کے لیے مل رہے ہو اس سے ایک روپے کا مفاد نہ ہو تو یہ چمچہ گیری نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے یہ تو لازم ہے پہنچانا اللہ تعالی عمل کی توفیق تعالی